بیوی پہ جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں ایک تو بیجا پابندیاں ہیں کچھ سچی مچھی کی اچھی پابندیاں ہیں اس میں عورت کا فائدہ ہے اس میں عورت کا فائدہ ہے اس کی سوچ اس کی فکریں مرتقض رہیں گی ایک طرف کچھ واقعہ سنانے کا دل نہیں چاہتا اس سے معاشرے میں نیگیٹیویٹی بھی پھیلتی ہے پھیل سکتی ہے وسوسے بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہے یا فائدے زیادہ ہیں یہ لبرل لوگ اپنی بیویوں کو بلکل آزاد رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں بلکل آزاد اگر اس نے ہس کے اس سے بات کر لی کیا ہوگی کچھ بھی نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اس پہ شک کریں لیکن جب ان پہ پڑتی ہے تو یہ بھگتتے بہت پھر یہ روتے ہوئے آتے ہیں یہ کیا ہوگیا یہ بھئی مذہبی لوگ تو نہیں فری ہونے دیتے بھئی یہ تمہارا کیا لگتا ہے بیگم اس سے اتنا فری ہو رہی ہو حساس کے بعد کچھ لگتا ہے لگتا ہے تو بتا دو تو وہ کہے گی آپ مجھ پہ شک کرتے ہو بھئی میں شک نہیں کرتا لیکن ہمارے خاندانوں میں یہ رواج نہیں بات ختم لیکن جہاں آپ زیادہ آزادیہ دیں گے میں نہیں کہہ رہا سارے خراب ہوتے ہو سکتے ہیں ہمارے ایک دوست نے کچھ دن پہلے اپنے سفر کا واقعہ سنایا ان کو تو میں نے تنبی کیا آپ کیوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے ہوا یہ ہے کہ اب یہ واقعہ سناتے ہوئے دردیر لگ رہا ہے کہ اس سے منفی سوچ بھی پھیل سکتی ہے اور خامخہ میں آپ اپنی گھر والی پہ شک نہ کرنا شروع کر دینا جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں یہی ہے کہ بدگمان مت ہو خامخہ میں وسوسہ جو وہم اور شک کے مریض ہوتے ہیں وہ کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتے لیکن صرف اس کے ایک پہلو کو بیان کرنا مقصد ہے اس آپ کہہ رہے ہیں میں سفر کر رہا ہوں بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ذرا ایجٹ تھے ان کے ساتھ ان کی وائف بیٹھیں میں بلکل ینگ اب یہ ان کا قصور ہے کہ اتنی تفصیل سے دیکھ کیوں رہے تھے یہ میرا قصور نہیں ان کو تو میں نے تنبی کر دی بھائی اتنی ڈیٹیل میں کسی کو کیوں دیکھ رہا ہو بلکل ینگ اور بلکل لبرل سی خاتون ادھورے لباس پیناوا ہے انہوں نے موڈرن کہ ہمیں پابندی نہیں ہمارے میاں کتنے اچھے ہیں ایسے موڈرن طریقے سے لے کے جا رہے ہیں کوئی بال وال کھلے ہوئے ہیں بلکل فری سٹائل اب فری سٹائل ابھی دیکھو ہو گیا رہا ہے اس فری سٹائل کا میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیگم فری سٹائل میں کہاں کہاں کس کس سے فری ہو رہی ہیں کہہ رہے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ادھر یہ اور اس کے میاں صاحب کے لیفٹ سائٹ پہ بڑا ایک ہینڈسوم سمارٹ لڑکا چھڑا چھاٹ بیٹھا ہوئے اب میاں کو اور اس چھڑے کو کھڑا کرو تو کوئی بھی اس کہہ گا کہ یہ اس کے ٹکر کا یہ میاں جو ہے نا اس لیول کا آدمی اس موڈرن اور خوبصورت لڑکی کے لیول کا یہ چھڑا تو ہے یہ بیچ میں کباب میں ہڈی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ظاہر بھی ایسا لگ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھڑا اس چھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے پھل چھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے درمیان میں چونکہ شوہر بیٹھا ہوئے تو ظاہر ہے اب اتنے بھی لبرل نہیں ہیں کہ وہ اٹھ کے آ جائیں کہ چل بھئی تو بیٹھ جائے جہاں پہ اللہ کا شکر ہے ابھی اتنا لبرل پناہ ہمارے معاشرے میں نہیں آئے میاں صاحب موڈرن بیٹھے ہوئے ہیں بھئی کہہ رہے ہیں درمیان میں کیا ہوا ہے میاں صاحب کو واشروم کا تقاضی ہوا وہ اٹھ کے گئے ہیں نمبروں کا تبادلہ کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا جانے کا انتظار کر رہے تھے آپ کہہ سکتے ہیں بھئی شک کیوں کر رہے ہیں اول تو یہ ان کی غلط حرکت ہے یہ حرکتیں بولو لیکن یہ انہوں نے کیا ہیں میں نے نہیں کیا یہ غلط حرکتیں کسی کو دیکھنا کون کس سے نمبر لے رہا ہے دے رہا ہے بھائی اپنے کام سے کام رکھو بھاڑے میں جائے وہ جو مرضی کریں یہ تو ویسے ہی بھی تجسس میں آتا ہے نا تو انہوں نے تو غلط کیا لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملا وہ تو میرے لئے بتانا ضروری ہے تو کہنے نمبروں کا کیا ہو گیا آپس میں تباہ دے جیسے ہی وہ میاں واش روم سے ایک دم پھر گھنے بن کے بڑھے گئے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہے تو میں نے کہا یہ لبرل پنے کا مزہ اڑھا رہے ہیں اب اس کو تھوڑے دنوں میں میاں کو پتہ چل جائے گا کہ جو بیغم کو ہم نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے برقے کی پابندیوں سے آزاد کیا ہوا ہے یہ بھکتے گا تھوڑے دنوں میں ابھی یہ محترمہ دیکھو اگر وہ خاتون غلط نہیں ہے تو اپنے شوہر کے سامنے نمبر لے لے نا اس سے ایکسکیوز می آپ سے مجھے کوئی کام ہے سنائے آپ ڈاکٹر ہیں آپ یہ ہیں میں نے تو ٹھیک ہے اس کے سامنے لے نا یہ چھپڑ میں کام ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں اب اس لبرل آدمی کو کوئی میری تقریر سنائے کہ بیغم کو بھرکہ پہنانا چاہیے وہ کہے کہ یہ مولویک کونسے زمانے کے لوگ ہیں پرانے انگریز کو دیکھو بلکل مورڈرن آزاد لیکن جب کسی دن جب یہ اور اس طرح کی خواتین اپنے میاں کو نچوڑ رہی ہوتی ہیں فی الحال ابھی تھوڑا سا باقی ہے یہ پورا ختم نہیں ہوا ہے اس کو نچوڑو اس سے پوری دولت نکالو سارے حقوق لو اور چھپڑ میں اسپیر ٹائر کے طور پر وہ والا بھی ہم نے رکھا ہوا ہے میاں سے کسی دن انبن ہو گئی اس نے ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا کسی دن ہمارا میٹر گھوم گیا تو یہ فوراں عدالت سے جا کے خلا لے گی کیونکہ اس کے پاس پہلے سے اس پیر میں ایک ٹائر موجود اس کو اس ٹائر کے پھٹنے کا غم نہیں ہے جس کے پاس اس پیر میں ٹائر نہیں ہوتے وہ تو کہتے ہیں بھئی پھٹا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے اسی کو ریپیر کر آکے اسی کو چلاتے رہو یہی ہوگا نا ارے آپ کے پاس ٹائر ہی پڑ گیا اور کوئی نیا ٹائر نہیں ہے تو آپ اسی کو ریپیر کر آوگے نا دوسرا تو آپشن ہی نہیں ہے تو جب عورت کے پاس مزید بھی آٹھ دس آپشن اور جب جو خاتون اس طرح کر رہی ہے اس کا مطلب ایک کے ساتھ نہیں کر رہی ہے اس کو جہاں کوئی مناسب سا پیس نظر آتا ہے وہ اس سے کانٹیکٹ کر لیتی ہوں گی تو ان کے پاس اس پیر میں بہت سارے ٹائر رکھے ہوئے ایک ٹائر نہیں ہے اس ٹائر کے پنچر ہونے کا انتظار ہو رہا ہے کہ جب اس ٹائر میں ہوا نکلی تھوڑا سب ہی پنچر ہوا صرف پھس کی آواز آئی ذرا سی تو پھر یہ لیبرل صاحب کہیں گے یار یہ مولانا لوگ صحیح کہتے ہیں بھائی بیگم کو کیا کرانا چاہیے پردہ کر اگر یہ پردہ ہوتا تو پھر اتنا پھر بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن ریشو کم ہوتا ہے اگلا بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار برکے میں ہے تو یہ اس ڈیزائن اول تو اس کو کیا پتا یہ ہے اندر مال کیا ہے اندر ہے اس کو کیا پتا چلے گا وہ میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے بس یہ واقعہ بیان کر کے بتا کے بیان ختم کرتا ہوں ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے تو ایک خاتون یہ سچا واقعہ ہے خاتون بیٹھی ہوئی ہے آنکھیں کھولی ہوئے صرف ان کی پورا جسم برکے سے ڈھکا ہوا اب آنکھیں تو بعض بوڑی عورتوں کی بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے ان کو نہیں پتا تک کیا ہے تو یہ فری ہونے لگے ان سے یہ خود بتا رہے ہیں واقعہ تو خدمت کر رہے ہیں بار بار پانی لا کے دے رہے ہیں اور خوش قسمت سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے سامنے سیجھ مل گئی کتنا خوش قسمت اور وہ بھی گھنی بنیوی مکمل فری ہو رہی ہیں سارے کام کروایا پورے راستے یہ پانی لے آؤ کھانا لے آؤ انہی کے خرچے پہ طبیعت سے انہوں نے بھی نچوڑ لیا ان کو کہتے ہیں جب ہم ملتان پہنچے تو میں نے پوچھا کہ آپ جا کہا رہی ہیں انہوں نے کہا سرگودہ میرے نواسی کی شادی ہے سرگودہ میں میری نواسی کی اس کے بعد سے پانی کا پوچھنا برقے کا یہ مطلب ہے برقے میں نہیں پتا ہوتا بھائی تو اس لئے لوگ رسک بھی نہیں لیتے یار اندر سے کوئی جوتا نہ آجائے کوئی تپڑ نہ آجائے تو مذہب نے جو پابندیہ لگائی ہے ٹھیک ہے وہ ٹینشن ہے لیکن اس میں آپ کا فائدہ ہے اور وہ جو خاتون سمجھ رہی ہوں گی کہ میں آدمی کا نمبر لے کے میں بڑی ہسی خوش ہندہی گزاروں گا ایسا نہیں اس آدمی کو پتا ہوگا کہ جو عورت اپنے شہر کی نہیں بن سکی وہ میری بھی نہیں بنے گی وہ بھی ٹائم پاس ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے اس معاشقے کے دعوے کرے گا جہاں آپ کا حسن تھوڑا سا ڈھلکا وہ ٹیشو پیپر جیسے استعمال سے پہلے بڑا خوبصورت اور استعمال کے بعد کہاں پھیکا جاتا ہے ڈس بین میں ڈس بین میں پھیکے گا وہ آپ کو ان کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے اس آدمی کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے ایک بے پردگی اور غیر ضروری آزادی کی وجہ سے غیر ضروری آزادی تو اتنے براڈ مائنڈڈ میرے بھائی بننے کی چندہ ضرورت نہیں تھوڑا سا لیمٹ میں رہا کرو اپنا دیکھو لکھا ہوتا ہے نا لیمٹڈ کمپری ہو گیا آگے ان کی بھی کوئی لیمٹ ہے بالکل آزادی ٹھیک نہیں ہے اور اببا جو پابندیاں لگاتے ہیں ان پابندیوں کو دل و جان سے قبول کیا کرو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے میرے گھر میں اگر میرے اوپر بہت ساری پابندیاں نہ لگتی تو آج میں یہاں ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا میرے اببا اگر مجھے کہتا ہے جائے یار تیری لائف ہے انجوائے کر اس وقت میں کہتا ہے میرے اببا بہت اچھے ہیں مجھے تو یاد ہے ہم تو درجنوں دفعہ پٹے ہیں اببا سے ایک دن کھیلتے کھلتے رات کو لیٹ آئے اببا نے طبیعہ سے دھون دیا کہ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا اس وقت تو بہت غصہ آیا ہے کہ ہم لے کیا اببا ہی کوٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں باقیوں کیا اببا تو کچھ نہیں کہتے ہمیں اببا نے کہ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا بہی گھر میں تمہیں کدنی دفعہ کہا ہے اتنے بجے گھر آ جائے کرو یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا لیکن اببا اگر نہ کوٹتے پیٹتے میرے بھائی تو آج ہم یہاں ممبر پہ نہیں بیٹے ہوتے ہم چھٹا مٹا لگا رہے ہوتے کسی کے ساتھ بیٹھ کر ایسا ہی ہو رہا ہوتا یہ تو باپ کے اچھا ہونے کی علامت ہے کہ اس کو آپ کی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ دیکھو باپ کی عادت بس ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کسی نے کہا کہ دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہے ہیں ہمیشہ دوست کیا چاہتا ہے آپ اس کے برابر بھی نہ آئے حسد کا شکار ہو جاتا ہے آپ ترقی کریں مگر اتنی نہیں کہ میرے برابر آ جائیں تھوڑا سا مجھ سے نیچے رہے بھائی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے برابر آ جائیں اللہ یہ کہ کوئی بڑا ہی خاندانی بھائی ہو نورمل ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے برابر آ جائیں اس سے آگے نکلیں گے تو اس کو حسد شروع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے باپ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے دو قدم آگے جائے سمجھتے نہیں ہو بات کو تو اس لئے اببہ کے جو ڈانٹ ڈپٹ کیوں یہ کیا کر رہا ہے تمیز نہیں ہے ان کو برداشت کیا کرو اس سے آپ یہ چیزیں آپ اور اللہ بھی تو مدد کرے گا اللہ کہے گا باپ کی برداشت کرتا ہے تو اس کی بھی مدد شامل حال ہوگی اللہ